انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے اس میں دس اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ دس اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیئے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں سب سے پہلا سبب استغفار استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا شریعت نے کہا اند مطوبتن ندامت یہ توبہ ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا مم بوجدہ فی صحیفت ہی استغفاراں کسیرا جس کے نام عامال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں کسرت سے استغفار پڑھنا چاہیے چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانوں کے پاس آیا حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو ایک اور آدمی آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت کرزہ چڑ گیا دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے مال کے تاکہ کرزہ اتر جائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میرا باغ ہے دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے فرمایا استغفار کرو اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے سب کے لئے ایک ہی جواب تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا قرآن مجید سے دیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے زمین سے چشم جاری فرما دے گا آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں کوئی بیٹے کے لئے پریشان کوئی کاروبار کے لئے پریشان کوئی کرزوں کی وجہ سے پریشان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے یہ پروردگار عالم کا کلام ہے ہم استغفار کم کرتے ہیں کم از کم ایک سو مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے بعض لوگ نات سن لیتے ہیں تلاوت سن لیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ تو اگر اس طوران آپ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفع استغفار نام عمال میں لکھا جائے گا اور اگر پورا پڑھ لیں تو یہ سونے پہ سوہاگے والی بات ہے تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کسرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں چونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام عمال میں استغفار زیادہ ہوگا دوسرا سبب ہے توبہ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا چھوڑا ڈیفیکلٹ ہے مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا اس کی کمٹمنٹ کرنا عظم کرنا اس کو کہتے ہیں توبہ عظم جازم ایک احد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں اس کو استغفار کہتے ہیں اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ حکم ہے سیغہ ہے عمر کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے جو نیک ہے وہ جو اپنے آمال کے اندر غفلت ہوتی ہے نماز کی غفلت ذکر میں غفلت تلاوت میں غفلت اس غفلت سے توبہ کرے اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں تو بھئی ہم جو آمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پا سکے اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں تو استغفار کرنا توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں الحسنات الماحیہ نیکیاں جو انسان نیک آمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں نیک آمال کی مثال سابون کی ہے گناہوں کی مثال میل کسی ہے سابون جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے ان الحسنات یزہب نسیعات یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے مثال اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تیرے علم کا کیا فائدہ گناہ تو تُو چھوڑتا نہیں بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں نمازوں کا کیا فائدہ یہ دھوکہ ہے شیطان کا بھائی آپ نمازیں پڑھتی رہو اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی یہ سوچ کہ جی میں اچھا تو ہوں نہیں کیا فائدہ فائدہ ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں بھائی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں یہ کہوں کی لاجک ہے تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے دوسرا گناہ تیسرا پانچ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنت فلہو اشرو امسالحہ اس کو دس نیکیاں ملنی تھی تم نے دس پانچ گناہ لکھے ہیں نا اچھا تم پانچ گناہ مٹا دو میں نام عمال میں دس نیکیوں کی بجائے صرف پانچ نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں چنانچہ پانچ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں پانچ نیکیاں نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اس لیے خوب نیکی کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے چوتھی چیز جسٹے کے گناہ معاف ہوتے ہیں دعا المؤمنین للمؤمن جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں نہ بھولنا تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاوں کے لیے کہنا چاہیے یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والدین کو کہنا بڑوں کو کہنا دوستوں کو کہنا کیا معلوم کس کی مانگیوی دعا کام آ جائے یہ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا تب ہی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولی اخوانن اللذین سبخونا بالایمان اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے تو فائدہ ہوتے ہیں تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا تو ایمان والوں کی دعاوں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹ پیچھے رد نہیں کی جاتی کیوں اس میں خلوص ہوتا ہے تو اس لیے حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور چالیس آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں توحید والے ہوں فرمایا مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوت فَيَقُومُوا عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيَّعَا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِي اللہ چالیس بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں پانچمہ عمل مَا يُعْمَلُ لِلْمَيِّتِ مِنْ آمَالِ الْبِرِ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں مثلا صدقہ کر دیا قرآن پاک پڑھا ان کو بخش دیا ان کی طرف سے عمرہ کیا حج کیا ان نفلی آمال کا ثواب ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چنانچہ عزت شیخ حدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیہ ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی جو اولاد نے رشتہ داروں نے دوستوں نے کیے لہٰذا وہ آمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی ہمارا درجہ بڑھے گا اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے کہاں میں لے لوں گا مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا اس کی دکان ہے وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا اس نے کہا بیٹا کہاں اس نے کہا فلان جگہ دکان ہے وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جاہا ہوں تو ایمان والوں کے ان عامال کا ثواب بھی ملتا ہے اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عامل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں اس کا ثواب کیوں ملتا ہے اس کا اپنا عامل دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں میلے لگواتے ہیں موسیقی کی محلے ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ نہیں ملتا اس بندے نے نیکوں سے محبت کی یہ اس کا اپنا عامل ہے اس کی محبت کی وجہ سے ابل یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کے اپنا عامل حیصل میں پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ ماف ہوتے ہیں المصائب اللہ یکفر اللہ بحل خطایا فی الدنیا دنیا میں انسان کو جو مشکلات تکلیفیں مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ ماف ہوتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے چراغ بج گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلْهِ رَاجِونَ امو المومنین آج شدیق اللہ نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بج گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی صبر کرنے کی بات ہوتی ہے انسان بے صبری کے ذریعے خامخا اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے تو بے صبری کا کیا فائدہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسئیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو یہ بھی عجیب بات ہے آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مسئیبت تو نہیں مانگتا ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض قوسر کا جام عطا کر دینا اللہ نے دعا قبول کر لی عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو تو اب کیسے ملے گا اللہ تعالی بیماری مسئیبت پریشانی کچھ کچھ اس کے اوپر بھیئی دیتے ہیں اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ تھے سیونٹیز میں تھے بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی بیوی بھی بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو میں بڑا دروشی پڑھتی ہوں نفل پڑھتی ہوں مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں انہوں نے ان کا عمل آتا ہے کرو گی کہاں بالکل کروں گی کہنے گا اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گھوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا خوشبو لگانا اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے اس نے کہا بہت اچھا وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی کپڑے دلہن والے پہنے ان بذرگوں نے جمعہ کی نواز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی یعنی ان کی بیوی کا تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بہن کی حالت دیکھو اس نے کہا کیا مسئلہ وہ ساتھ آ گیا اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے بھائی کو غصہ آیا تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچن اس نے تو ڈانٹا اور وہ بشاری روئی اس کا دل ٹوٹا رو رو کے رو رو کے حال برا سو گئی اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبیل اسلام کی زیارت نصیب ہو گئی اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے خوش اس بات پہ ایک زیارت ہو گئی اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے تم نے عبادت کی انتہا کی ہے مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو بھائی کو شکایت لگا دی اس نے ڈانٹ پلا دی تمہارا دل ٹوٹا اللہ کو رحم آ گیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے انعام کا سبب بن کے آئی ہو اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھان تو دیوہ وار کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں سکھ دکھان تو دیوہ وار دکھان ملائم یار کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اللہ کو بڑا طرح ساتھ ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر ساتھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروا قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا قبر دباتی ہے اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا ساد اللہ ایک صحابی ہیں نبی الاسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے ابی علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں فرمایا ساد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ساد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا جن کی وفات پر اللہ کا عرش روئے اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے پھر نبی الاسلام نے فرمایا ساد کو بھی زغط قبر پیش آیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے ہر کسی کو آنے کوئی بھی ہو اب یہ عجیب سی بات ہے مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بیل پی کرنا پڑتا ہے نا گراسی سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بیل پی کرنا پڑتا ہے نا ہر چیز کا بیل ہوتا ہے نا اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح ان کی بھی ایک کاؤسٹ ہے اور وہ اسے پی کرنی پڑے گی اور وہ کاؤسٹ زغط قبر سے پی ہوگی اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا اور جس نے اے شارام مزے سہولت انجوائے کیا کاف تو دینی پڑے گی نا تو زغط قبر تو پیش آنا ہے ہمارے والے صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھنٹ پانی ڈال دیتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں میں اکثر ان سے پوچھتا تھا اب وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں نہیں بتاتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھنٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں تو یہ زغت اے قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی مگر فرق ہے کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے اور مومن کو بھی زغت اے قبر پیش آئے گا مگر مومن کو زغت اے قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا کہوں اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نظرہ سر دبا دو تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے سر دبانے سے راحت ملتی ہے جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے ایسے ہی مومن کو زغت اے قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لئے راحت کا سبب ہو آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ ماف ہوں گے احوال یوم القیامت وقربوها وشدائدوها قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی ہال کی کیفیت ہوگی خوف در کی کیفیت ہوگی اللہ اکبر امام غلالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا پسینے میں شراب اور ہوں گے اللہ اکبر اس وقت جہنم کے اندر اُبال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگاریں اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگاریں میرے اوپر نہ آ جائیں اگر انبیاء بھی تھر رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے پھر نمی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الزنوب یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لئے شفاعت فرمائیں گے اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے نبی اسلام نے شاہد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منہ انقبول ہو جائے گی تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی میں نے اس کو زخیرہ رکھ لیا قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا اللہ کے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا کوئی ماں اولاد کے لئے تئیس سال نہیں روتی جوان بیٹا فوت ہو دو چار مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے کوئی باپ اولاد کے لئے تئیس سال نہیں روتا اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے تئیس سال آنسو آتے رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے لمبے سجدے ام المومنین آج تک لانا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مسلح پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے کتر زمین کے اوپر گر رہے ہیں ایسے آواز محسوس ہوتی تھی اور اتنا لمبہ سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک لینے سجدہ لمبہ ہو گیا اتنا لمبہ سجدہ کس کے لئے اللہ امت گناہوں کو ماہ فرما دے امت کے گناہوں کو ماہ چنانچہ جب نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری یعنی مرض مرض آئی بیماری کی کیفیت آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو دو آدمی تھے ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے یہ آخری نمال تھے پھر واپس تشریف لے گئے بخار اور تیز ہو گیا سیدہ سے دیکھ لانا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے اس طرح اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا آئیشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اتنے میں اطلاع ملی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھا کون جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں تو جبریل آئے اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بات میری امت کا کیا حال ہوگا پہلے پوچھ کے بتاؤ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا رب کریم نے کہا فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی اللہ اکبر جنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوییر تو بین این یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاہ اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھی دیں گے اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاہت کریں ان کو بھیجیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَاخْتَرْتُ شَفَاعَاً میں نے شفاہت کو چن لیا لِأَنَّهَا عَمُّ وَاَكْسَرَ اس لیے کہ میری شفاہت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ اکبر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتراؤنہا للمتقین کہ آپ کی شفاہت نیکوں کے لیے ہوگی فرمایا لَا وَلَاكِنَّهَا لِلْمُسْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّسِ نہیں میری شفاہت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے مگر شفاہت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لی دیئے کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے اچھا کیا اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی کیا ملہ بن گئے کیا تم نے چہرے پہ کر لیا علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناغواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاہت سے محروم کر لیا یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مزاق بناتے پھر ہیں اور ہمیں شفاہت نصیب ہوگی نہیں احترام ہو دل میں سنت کا نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاہت بھی ان کے لیا ہوگی تسوہ سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے رحمت اللہ وعفوہو ومغفراتوہو بلا سبب من علیوات قیامت کے دن انبیاء کرام شفاہت کریں گے بخشش ہوگی پھر علماء کریں گے شہداء کریں گے پھر سب جنتی شفاہت کریں گے حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاہت کرے اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقعی بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا اگرچہ اس کی شفاہت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے وہ کیسا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے اور کافروں اور مشرقین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے تو مشرقین دیکھیں گے اور کہیں گے وہ ہم تو جلی رہے تھے اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے تم بھی یہاں جل رہے ہو تو وہ جب ان کو کلمہ کا تانہ دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمان والا تھا نا تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے اللہ تیری توحید کا تانہ دیتے ہیں کہاں گیا تمہارا خدا تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالی جبریل اسلام کو فرمائیں گے جبریل جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیا ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرا ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی شہدانے بھی علماء نے بھی جنتیوں نے بھی اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں حدیث پاک میں ہے سلاسہ حشیات یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں لپ بھرنا تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آسکتے ہیں سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی کھربوں لوگ ہوں گے ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا پھر دوسری کو نکالا جائے گا پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے پھر ایک حوض ہوگا کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی حاضر غدیر اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو جب وہ غسل کریں گے بلکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت اطاع فرمائیں گے مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اُتَقَاعُ الرَّحْمَان کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو ریائیتی پاس کر دیا وہ جنت میں جائیں گے اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے خوش ہوں گے مگر کہیں کہیں کوئی کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیزے آگئے تم تو بایا فلان جگہ سے آئے ہو نا ریائیتی پاس ہو اب جب ان کو ریائیتی پاس کا تانہ ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اُتَقَاعُ الرَّحْمَان اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا جنت بھیج دیا یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجئے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا کاش اللہ مجھے اُن اُتَقَاعُ الرَّحْمَان میں شامل فرمائے لیتے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اُن اُتَقَاعُ الرَّحْمَان میں شامل فرمائے لیتے ہیں بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں وہ کرش میں شانِ رحمت نے دکھائے روزِ حشر چیخ اُٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں اللہ وقفل حضرت قاری مہتہی حب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اتنا ظہور ہوگا اس دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کرتی جائے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار فرمائے اللہ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی کتار میں قیامت کے دن شامل فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا سے پہلے یہ آج اس توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ فچے فچے پڑھتے جائیے نیت کر لی دیئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء ام آباد یہ کلمات پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمند باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالْشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ آمنت باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَسْتِيكُمْ بِالْقَلْبِ اَشْرُوا اللَّا إِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّ بِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَأَتُوْا إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ان کلمات کو پڑھنے سے آبیت ہو چکے ہیں تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات اگر کریں گے تو دل کو اللہ تعالی منور فرمائیں گے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا سو مرتبہ دروشری پڑھنا روزانہ قرآن پاک پڑھنا چلتے فیرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا اگر ان عامال کو کریں گے اس کی برکتیں آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے آپ آنکھ کا دیکھنا بدلے گا زبان کا بولنا بدلے گا پاؤں کا چلنا بدلے گا دل دماغ کی سوچ بدلے گی آپ کے اندر کا انسان بدلے گا خود آپ کہیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق تھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں ذکر قلبی جہاں بیٹھے ہیں بس آنکھوں کو بند کر لیں دل کی طرف دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں میں نے مانا ہے کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا زرعہ خاک کو خرشید بنانے والے زرعہ خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اللہ 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 محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان رب اللہ 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 صلی محمد وعلا آل سیجنا محمد ووار سلیم اے کریم آقا ہم عبقی آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤوں سے درگزر فرما حیوہوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما محفل میں کیے معاف فرما تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما ہے اللہ سائل جو روٹی کا ہو سائل ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ان کے پاس ایک ہی دروازہ ہے اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہ ہی بدنصیب ہوتا ہے اللہ اپنے دروازے سے خالی نہ اٹھائیے اللہ خالی نہ اٹھائیے جولیاں بھر دی دیئے مرادیں پوری کر دی دیئے آپ نے فرمایا وَأَمَّسَاهِ لَفَلَا تَنْهَرَ سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے درکے سوالی ہیں اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کی جولیاں بھر دی دیئے نیک مرادیں پوری کر دی دیئے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دی دیئے آنے والے زندگی کو گزروی زندگی کا کفارہ بنا دی دی دیئے دور قریب سے جو لوگ بھی آئے ہیں یہ مقامی یہاں کے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لی دیئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان فریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا درجات عطا فرما جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا خط لکھے فون کیے ان کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں اللہ ان سب کو ان نیک دعاوں میں شامل فرما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہی وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمتکا ارحم الرحیم